اندرونی ہے جان انسان کو کوئی بھی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے وہ قدم غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ایک ایسے نوجوان کا قصہ جس پر قانون کے رکھوالوں کی گرفت لمحہ بلمحہ مضبوط ہو رہی تھی مغربی معاشرے میں پنپنے والی برائیوں سے جنم لینے والی مجرمانہ تحریر اسلام علیکم لسنرز پیشی خدمت ہے سسپنس ڈائیجسٹ انتخاب جس کا عنوان ہے معمولی جرم مترجم ہے محمد ابراہیم جمالی اور آپ سننے والے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں وہ دونوں گاڑی کی ہیڈ لائٹس بجا کر خاموشی سے آئے تھے اس لیے مجھے ان کی آمد کا پتہ اس وقت لگا جب ان میں سے ایک نے طاقتور ٹارچ روشن کی اور مجھ پر روشنی پھینکتا وہ بولا لڑکے تم کیا کر رہے ہو کیا پریشانی ہے انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا یعنی اس عالم میں کہ میرے ایک ہاتھ میں فولادی پتری تھی ٹیلی فون کھولا ہوا تھا اور بوت کے فرش پر سکے بکھرے ہوئے تھے کچھ نکرائی سکے اب بھی فون باکس میں پھنسے ہوئے تھے میں فوراں ہی اس کی طرف نہیں مڑا اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اس نے ٹارچ روشن کی ہوئی ہے جس کی روشنی میری آنکھوں کو چندھیا دے گی اور مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا مجھ پہلے ہی کیا مسائب کم تھے ایک مسئبت میں اور مبتلا ہو جاتا وہ اندر آ گیا اور اس کا لمبا ہاتھ ٹیلی فون بوت کی چھت تکیا اور پھر اس نے بلب کو گھما کر ایڈجسٹ کیا میں اسے سنا میں ساکت کھڑا رہا اس نے مجھے دھکا دے کر بوت کی دیوار سے ٹکا دیا اور پھر بوت کا دروازہ بند کیا تو چھت میں لگا ہوا بلب روشن ہو گیا وہاں محدود سی روشنی پھیل گئی وہ قرآیا لڑکے تمہاری تو لوٹری کھل گئی آؤ اب بوت کے باہر چلو ممکن ہے تمہاری زبان اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے مچل رہی ہو اس نے ہاتھ بڑھا کر بوت کا دروازہ کھولا تو چھت میں لگا ہوا بلب بج گیا میں نے اس کی طرف مڑنا چاہا تو اس نے ٹورچ روشن کر لی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ خسارے میں رہو گے لڑکے اس نے کرختگی سے کہا پھر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا جو کار کے قریب کھڑا تھا اینڈی لفافے سے برگر نکال کر ڈیش بورٹ پر رکھ دو اور خالی لفافہ یہاں لے آؤ کار کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی اس کے بعد دوسرا پولیس والا بھاری قدموں سے چلتا ہوا نزدیک آ گیا تم جا کر وہ سکے اس لفافے میں جمع کر لو جو بوت کے فرش پر بکھ رہے ہوئے ہیں وہ بولا اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا اب وہ فولادی پتری میرے حوالے کر دو جس سے تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے میں اس کی طرف مڑا اس نے اپنے ہاتھ پر رمال پھیلا رکھا تھا میں نے وہ فولادی پتری اس کے رمال پر رکھ دی یقیناً اس پر میری انگلیوں کے نشانات آ چکے ہوں گے تم غلط سمجھ رہے ہو میں نے فون نہیں توڑا ہے میں فون کرنے آیا تھا تو میں نے کہنا چاہا ہاں یقیناً تم نے کچھ نہیں کیا اور غلط فہمی مجھے ہی ہوئی ہے مجرموں کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے انہیں رنگے ہاتھوں کیوں نہ پکڑ لو وہ یہی راگہ لابتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے اگر تم ایک منٹ کے لیے میری بات سن لو تو میں اس رقم کی جھنکار سننا چاہتا ہوں جو تم اس لفافے میں ڈالو گے جاؤ جا کر میرے اسسٹنٹ کی مدد کرو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ پولیس والوں سے موماری نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ بولتے رہیں آپ خاموش رہیں تو آفیت رہتی ہے لیکن جب آپ بولنے لگتے ہیں تو قیامت آ جاتی ہے پھر یہ کہ وہ دو تھے اور ان میں سے ایک اتنا بھاری برکم اور لمبا تھا کہ ریچ لگتا تھا میں نے بوت میں جا کر سکے سمیٹنا شروع کر دیئے وہاں نکلز کوارٹر اور ڈائن بکھرے ہوئے تھے میں نے نہائیت احتیاط سے سب کو سمیٹ لیا یہاں تک کہ وہ سکے بھی جھاڑیے جو انسٹرومنٹ میں پھنسے رہ گئے تھے جب میں بوت سے نکلا تو دوسرا والا میرے عقب میں تھا ریچ نوانے ٹارچ کی روشنی میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا لاؤ یہ لفافہ مجھے دے دو ٹھیک ہے آفیسر میں نے اسے ریزگاری کا لفافہ تھماتے ہوئے کہا تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے کر دیا اب اگر تم مجھے بولنے کا موقع دو تو میں اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں اور یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ صحیح نہیں ہے اور میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے میرا خیال ہے مائک اسے بولنے کا موقع دینا چاہیے دوسرے پولیس والے نے کہا جس کا نام اینڈی تھا ہمیں سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ عدالت میں کوئی نالائک وکیل ہمارے لئے مصیبت پیدا کرتے ٹھیک ہے دراز کامت ریچ نمہ پولیس والے نے مجھ سے کہا بکو تم کیا کہنا چاہتے ہو بات ترسل یہ ہے کہ میں آج تین لڑکوں کے ساتھ تھا میں تمہیں ان کے نام بتا دوں گا وہ نام بات میں بتانا پہلے کہانی سناؤ وہ ڈپٹ کر بولا میں نے اپنے آخری ساتھی کو اس کے گھر پر اتارا اور کار کو جب موڑ کر پارک کے کونے پر لائے تو اس کا انجن بند ہو گیا یہ میرے ڈیڈی کی کار ہے میرا خیال ہے کہ اس کے والف میں دھول چلی گئی ہے اب تم خود سوچو اس وقت کتنی جنجلات ہوتی ہے جب کار اچانک سڑک پر رک جائے اور اپنی جگہ سے جنبش کرنے کا نام نہ لے میری کار پارک کے قریب کھڑی ہے تم خود دیکھ سکتے ہو میں اس بوت کی طرف آ گیا تاکہ پہلے ڈیڈی کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دوں اور پھر براؤن کی گیریج میں فون کر دوں جب تم بوت میں داخل ہوئے تو تمہیں پتا چلا کہ تمہاری جیب میں ریزگاری نہیں ہے لہذا تم نے سوچا پہلے فون کھول کر ریزگاری نکال لی جائے اور پھر فون کیا جائے اس نے تنظیہ انداز میں کہا مائک اسے اپنی بات ختم کرنے دو اینڈی نے کہا یہ خود بتائے گا کہ انسرومنٹ سے ریزگاری کیسے باہر آ گئی جب میں بوت کی قریب پہنچا تو میں نے کسی کو بوت سے نکلتے دیکھا بس وہ ایک سایا سا تھا اس کے بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا میں بوت میں چلا گیا تو میں نے چاروں طرف سکے بکھرے دیکھے یہ فولادی پتری جو میں نے تمہیں دی تھی شلف پر رکھی تھی میں نے بے دھیانی میں اسے اٹھا لیا اسی وقت تم لوگ آ گئے بس یہ ہے میری کہانی میرے خیال ہے کہ اس کی کار کو بھی چیک کر لیا جائے تا کہ حقیقت کا پتہ چل سکے اینڈی نے کہا لڑکے تمہاری کار کہاں ہے اس طرف ہے میں نے اشارہ کیا ایٹی سیون کی شیورلٹ ہے اسے تلاش کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں کوئی اور کار نہیں ہے آؤ ہم ساتھ چلتے ہیں مائک نے کہا اور اپنا بھاری بھر کم ہاتھ میری گردن پر ڈال دیا ان کے ساتھ میں پولیس کار میں جا کر بیٹھ گیا اینڈی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور میں پسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا ہم وہاں تھوڑی دیر میں پہنچ گئے اینڈی نے پولیس کار کا انجن بند کرتے ہوئے کہا لڑکے اپنی کار کی چابی مجھے دے دو میں نے اسے چابی دیتے ہوئے کہا جب تم اسے سٹارٹ کرو گے تو مجھے معلوم ہے اس نے کتا کلامی کی اور دروازہ کھول کر کار سے اتر گیا پھر وہ میری کار کی ڈرائیو کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے اگنیشن میں چابی لگا کر اسے سٹارٹ کرنا چاہا مگر وہ جھر جھری لے کر رہ گیا اینڈی کار سے اتر آیا پھر اس نے بونٹ کھول کر ٹارچ کی روشنی میں انجن کا جائزہ لیا اور مایوسی سے اسے بند کر کے نزدیک آیا یہاں تک یہ کہانی تو درست ہے کار سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے پھر اس نے شیورلٹ کی چابی مجھے لوٹا دی مگر اس سے یہ چوری والی واردارت سے بے گناہ تو ثابت نہیں ہوتا مایک نے کہا ہاں ہماری تفتیش جاری رہنی چاہیے اینڈی نے اس سے اتفاق کیا تمہارا نام کیا ہے لڑکے ڈیویٹ کیری اور تمہارے ڈیڈی کا سیویل ای کیری اینڈی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کار کی ریجسٹریشن اسی نام پر ہے اب ذرا اپنا لائسنس دکھاؤ میں نے جیب سے لائسنس نکال کر اس کے حوالے کر دیا اس نے اسے کھول کر دیکھا پھر مایک کی طرف روح کر کے بولا یہاں تک ہماری چیکنگ ہو گئی یہ درست ہے ہاں میں نے دوسری بات بھی سچ کہی ہے اب تم لوگ جا کر اس لڑکے کیوں نہیں پکڑتے مجھے گھر جانے دو بہت دیر ہو گئی ہے مجھے ابھی اپنے ڈیڈی اور گیریج میں فون بھی کرنا ہے مایک نے رکم کا لفافہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا ہم پہلے سارجنٹ جنین کا فائل چیک کر لیں کہ کہیں تمہارا نام مشتبے لوگوں کی فیرست میں شامل تو نہیں ہے اس کے بعد ہی جانے کی اجازت مل سکتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی واردات نہیں کیا ہے پہلے کبھی کچھ نہیں کیا اس لئے میرا نام کسی فائل میں نہیں ہو سکتا مجھے جانے کی اجازت دے دو پلیز پولیس کو اپنے فرائض پورے کرنے دو لڑکے اینڈی نے سمجھانے والے انداز میں کہا ورنہ بات ہم پر آ جائے گی کہ ہم نے صحیح طور پر تحقیق کیوں نہیں کی مگر میں تمہارے ساتھ پولیس سٹیشن جاؤں گا تو میری کار کار کی پروانہ کرو اس نے میری بات کٹی یہ خراب ہے تو اسے یہاں سے کون لے جائے گا پھر اس نے پولیس کار سٹارٹ کی اور اس سڑک پر آگے بڑھنے لگا دس بارہ منٹ کے بعد ہم پولیس سٹیشن پہنچ گئے وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئے جس کا فرش لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا اور وہاں چند کرسیاں پڑی ہوئی تھی ڈیسک کے پیچھے جو آفیسر بیٹھا تھا وہ اس ماحول سے بہت مطابقت رکھتا تھا اس کا چہرے کچوری کی طرح پھولا ہوا تھا اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی موچے گھنی تھی اور تھوڑی میں ایک گڑا سا پڑا ہوا تھا وہ نائٹ سارجنٹ ٹریس کول تھا اس نے میری طرف خوشونت بھری نظر سے دیکھا اور دراز کھول کر ایک فارم نکال کر ڈیسک پر رکھا اور پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے سولہ سال میں نے کہا بہتر ہوگا کہ اس کے گھر والوں کو بلالو اس نے مائک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس نے کیا کیا ہے اس نے ٹیلی فون بوت میں گھس کر انسرومنٹ توڑا ہے اور رقم نکالنے کی کوشش کی ہے مائک نے کہا پھر ریزگاری کا لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا ایسی صورت میں تو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے ڈیڈی کو بلالو ڈریس کول نے کہا لڑکے اپنے گھر کا فون نمبر بتاؤ مائک نے فون کے قریب جاتے ہوئے کہا کیا تم میری خلاف کیس ترج کر رہے ہو میں نے سارجنٹ ڈریس کول سے پوچھا یہ ساری باتیں ریکارڈ میں درج ہونی چاہیے سارجنٹ نے کہا یہ لوگ تمہیں پکڑ کر لائے ہیں میں نے تو بھی یہ بھی نہیں پوچھا ہے کہ تمہارا کیس کیا ہے بہرحال خانہ پوری ضروری ہے میں خاموش رہا سوچ رہا تھا کہ کسی ترقیب سے میرا نام ریکارڈ میں درج نہ ہو اگر تم نے کچھ نہیں کیا ہے اور تم بے گناہ ہو تو اس کا اندراج نہیں کیا جائے گا ڈریس کول نے مزید کہا تمہاری عمر سولہ سال ہے اس لئے تمہیں ریایت ملے گی ہم تمہارا نام قصبے میں نہیں اچھالتے پھریں گے بہرحال جلدی کرو ابھی مجھے ایک اور معاملہ بھی دیکھنا ہے اینڈی میرے قریب ہی کھڑا تھا اس نے سگریٹ سلگا کر مانچس کی تیلی آشٹرے میں ڈال دی اور سارجنٹ سے پوچھا اور کون سا کیس ہے پانچ منٹ پہلے چند لڑکوں کے درمیان دنگا فساد ہوا تھرڈ ایونیو اور لوکس سٹریٹ کے درمیان وہ بولا اس اسنا میں ایک لڑکی کے والدین نے فون کیا ہے کہ ان کی لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی ہے کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آیا ہے اس لئے کہ وہ سارے ہسپتالوں کو فون کر کے دیکھ چکے ہیں اس نے مجھ پر ایک اچھٹی سی نگاہ ڈال کر کہا تم اسے جانتے ہو اس کا نام جوائس رینالڈس ہے ہاں میں اسے جانتا ہوں وہ سکول میں مجھ سے ایک سال آگے ہے اس کا دوست کون ہے اور وہ کس کے ساتھ گھومنے جاتی ہے میں نے سنا ہے کہ وہ ہر منح بولٹی کے ساتھ گھومنے جاتی رہتی ہے میں نے جواب دیا اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر ایک نظر ڈال کر کہا بولٹی کا کہنا ہے کہ اس نے جوائس کو نہیں دیکھا ہے کیا لڑائی جھگڑا کرنے والے لڑکوں کو گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لائے جا رہا ہے اینڈی نے پوچھا ابھی تک ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ملی ہے سارجنٹ نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ پہلے اس لڑکے کی معاملے کو دیکھ لیں آدھے گھنٹے بعد ٹیڈی پولیس ٹیشن پہنچ گئے میرے ٹیڈی نرم مزاج اور مشفق ہیں ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں جو سخت گیر باپ دکھائے جاتے ہیں جو زور زور سے بولتے ہیں اور اولاد کو ہر وقت کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں وہ ایسے نہیں تھے وہ نہائیت سکون سے آئے اور انہوں نے ہیٹ اتار کر سٹینڈ پر لگا دیا پھر سارجنٹ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے اس دوران میں وہ دونوں پولیس آفیسر کسی کام سے جا چکے تھے جو مجھے پکڑ کر لائے تھے جس آفیسر نے مجھے فون کیا تھا اس نے بتایا ہے کہ ڈیویڈ نے فون بوت میں داخل ہو کر اس کا انسٹرومنٹ توڑا ہے وہ ریزگاری نکالی ہے انہوں نے سکون سے پوچھا سارجنٹ نے اپنے کلم کو کاغذات پر بجایا اور کہا مسٹر کیری بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے البتہ کار کی خرابی اسے بچا سکتی ہے اب تم کیا کرنا چاہتے ہو ہم اس کی رپورٹ کو بچوں کی شعبے میں منتقل کر دیں گے وہاں سارجنٹ جینیسن اس معاملی کو دیکھیں گے ہم ڈیویڈ کو آپ کی تحویل میں دے دیں گے آپ اسے لے جائیں اور کل اسے ساتھ لائیں اور سارجنٹ جینیسن کے روپروں پیش ہو ٹھیک ہے میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا ڈیڈی نے کہا مگر کس وقت میرا خیال ہے کہ اسے سکول بھی جانا چاہیے سکول سے چھٹی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے بس چار بجے تک آ جائیے رسمی سی کاروائی ہوگی زیادہ وقت نہیں لگے گا سارجنٹ نے کہا یہ چار بجے تک یہاں آ جائے گا انہوں نے اتمنان سے کہا اور سارجنٹ کو یقین دلایا کیا اس کے ساتھ میرا آنا بھی ضروری ہے جیسی آپ کی مرضی ویسے سارجنٹ جینیسن کوئی سخت گیر آدمی نہیں ہے کہ لڑکے کی گردن چبا ڈالے گا میرا خیال ہے کہ لڑکے کو تنہا بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے ڈیڈی نے میری طرف مڑ کر کہا پھر اوپر سے لے کر نیچے تک میرا جائزہ لیا اور بولے کپڑوں کے معاملے میں تم بہت بے پروائی برتنے لگے ہو تمہاری پتلون کے گھٹنے پر یہ مٹھی کیسے لگ گئی تمہاری ممی پتلون کی حالت دے کر خفہ ہوں گی اور تمہارے کان پکڑ لیں گی میں نے استراری طور پر پتلون جھاڑ دی مگر وہ اچھی طرح سے صاف نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ جب میں بوتھ میں جھک کر فرش پر سے سکھے اٹھا رہا تھا تو گھٹنے پر مٹی لگ گئی ٹریسکول کے ماتھے پر ہلکی سی شکن پڑ گئی اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر کچھ درج کرتے ہوئے کہا مسٹر کیری یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نے آپ کے لڑکے کے ساتھ کوئی مار پیٹ کی ہے جب تک کوئی بات کسی کے خلاف ثابت نہ ہو جائے ایسا کرنے بھی نہیں چاہیے ڈیڈی نے کہا اچھا اب مجھے بتاؤ کہ کار میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے صبح کے وقت سکول میں معمول کے مطابق پڑھائی ہوتی رہی اور کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی البتہ لانچ کے وقت چیک برٹن نے مجھے حال میں روک لیا تمہارے شکریہ کہ تم نے مجھے پیش کی اگاہ کر دیا کہ پولیس مجھ سے پوچھ کچھ کرے گی پولیس والی دوسری پیریڈ میں آئے تھے اور انہوں نے تفتیش کر لی تم نے صحیح صحیح انہیں وہ وقت بتا دیا جب میں نے تمہارے گھر پر اتارا تھا میں نے کہا تم پارک کے قریب رہتے ہو اور وہ وقت کا حساب کتاب کر سکتے ہیں اس لیے کہ کار پارک کی دوسری طرف جا کر خراب ہو گئی تھی اس نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا ہاں یقینا میں نے اس بارے میں کوئی غلط پیانی نہیں کی ہے اچھا ڈیویڈ یہ بتاؤ کہ جب تم نے مجھے میرے مکان کے سامنے اتارا تھا تو کیا تم نے جوائس کو کہیں دیکھا تھا جوائس کو نہیں تو وہ کون ہے وہ میرے مکان کے بعد ہے دو مکان چھوڑ کر رہتی ہے یاد آیا وہ کل سے غائب ہے ہاں یاد آیا کل پولیس والے اس کے بارے میں اسٹیشن پر باتیں کر رہے تھے مگر اس کا تم سے کیا تعلق وہ ٹوم فیشر کے ساتھ گھومنے گئی تھی مگر میں نے سنا ہے کہ اس کی دوستی ہیرمن بولٹی کے ساتھ زیادہ ہے بہرحال اس نے ٹوم کے ساتھ گھومنا منظور کر لیا ٹوم کا کہنا ہے کہ وہ جوائس کو سوہ بارہ بجے واپس لے آیا تھا اور یہ تقریباً وہی وقت ہے جب تم نے مجھے میرے مکان کے سامنے اتارا تھا مگر ٹوم کا کہنا ہے کہ اس نے جوائس کو اپنے گھر کے دروازے تک پہنچتے نہیں دیکھا خدا جانے وہ کہاں غائب ہو گئی میرے خیال ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچی اس لئے اس کے والدین نے پولیس میں ریپورٹ درج کرا دی پولیس نے جب اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے ڈائلمی کا اظہار کیا میں نے بھی اسے نہیں دیکھا میں نے کہا خواہ مخواہ یہ مسئیبت گلے پڑ رہی ہے ابھی تو مجھے ٹیلی فون بوت والا معاملہ صاف کرنا ہے بہرحال تم میرے ساتھ رہنا میں جو ہو سکا وہ تمہارے لئے کروں گا اس نے کہا پھر اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا بس تم وہی کہتے رہو جو سچ ہے میں نے اسے تلقین کی سچ کے سوا کچھ نہ کہنا ورنہ ہمارا گروپ مسئیبت میں گرفتار ہو جائے گا میں وقت مقررہ پر یعنی چار بجے سپہر سارجنٹ جینیسن کے سامنے پہنچ گیا وہ اس وقت میرا ہی انتظار کر رہا تھا ممی نے بہت چاہا تھا کہ اس موقع پر ڈیڈی بھی میرے ساتھ ہوں لیکن انہوں نے نہایت شاہستگی سے کہا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور اپنے مسئلے مسائل مجھے خود حل کرنے چاہیے اپنی پریشانیوں کا پامردی سے مجھے خود مقابلہ کرنا چاہیے ویسے انہیں یقین تھا کہ میرے ہاتھ صاف ہیں اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا جینیسن کے آفس میں چند کرسیاں تھیں اور اس کی میز کے آقب میں ایک شلف پر بہت سی فائلیں سجی تھی وہ ایک دبلہ پتلہ شخص تھا جس کے بال کھچڑی تھے یعنی سفید اور سیاہ کا امتزاج تاہم اس کی آنکھوں سے ذہانت چھلکتی تھی اور چہری پر ایک شکن بھی نہیں تھی اس نے جب اپنی گہری آنکھوں سے میری طرف دیکھا تو یہ محسوس ہوا جیسے وہ میرے دل میں جھانگ رہا ہو اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تو وہ چند منٹ تک خاموشی سے مجھے گھورتا رہا پھر اس نے لپکش آئی کی ڈیویڈ کیری میری تم سے پہلے کبھی ملکات نہیں ہوئی آج کی ملکات میں بھی میرے کوئی قصور نہیں ہے ڈریس کول نے معلوم نہیں مجھے تمہارے پاس کیوں بھیج دیا تم نے ایسا کیوں کیا اس لئے کہ میں نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جو قابل دستاندازی پولیس ہو مجھے خواہ مخاہ ٹیلی فون بوت والے معاملے میں گھسیٹ لیا گیا ہے حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے آج کل لڑکوں کے بہت سے گروپ اور گینگ غلط سلط حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ممکن ہے تمہارا تعلق ایسے ہی کسی گینگ سے ہو اس نے کاغذات پلٹتے ہوئے کہا ڈیویڈ مجھے تمہارے بارے میں بہت سی رپورٹیں ملی ہیں رپورٹیں اچھی ہیں اور تمہارے حق میں جاتی ہیں یہ بات قدرت منان بخش ہے تمہارا خیال ہے کہ لڑکے کچھ نہیں کرتے اور پولیس انہیں بلا وجہ پریشان کرتی ہے تین ماہ پہلے تمہارے ہی عمر کے ایک لڑکے نے کار چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور پکڑا گیا تھا کیا ہم اسے سزا نہ دیتے میں خاموش رہا ڈیویڈ اگر تم کوئی بات چھپا رہے ہو تو مجھ سے کہہ تو ممکن ہے میں اسے کسی دوسرے انداز سے پیش کر کہ تمہیں بچا لوں سارجنٹ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو جو الزام مجھ پر آیت کیا جا رہا ہے بے بنیاد ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اب میں شروع سے تمہارا کیس دھوہراتا ہوں اس نے کہا تم ایک فون بوت میں گرفتار کیے گئے ہو انسٹرومنٹ کھلا ہوا تھا ریزگاری فرش پر بکھرے ہوئی تھی تمہارے ہاتھ میں ایک فولادی پتری تھی جس پر سے تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں اس کے علاوہ تمہاری انگلیوں کے نشان انسٹرومنٹ کے اوپر بھی پائے گئے ہیں تم کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا پھر تمہاری انگلیوں کے نشان دو چیزوں پر سے کیسے ملے اس کی وضاحت کرو دراصل مائک نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ساری ریزگاری اٹھا کر تھے لے میں ڈال دوں اس لئے میں نے انسٹرومنٹ سے سکھے نکالتے وقت اس پر بھی ہاتھ رکھ دیا جو میری انگلیوں کے نشان اس پر آ گئے ٹھیک ہے اور فولادی پتری اور کیا اس پر میری انگلیوں کے علاوہ کسی اور کی انگلیوں کے نشان ملے ہاں مگر وہ بہت دھندلے ہیں تمہاری انگلیوں کے نشان بہت واضح ہیں اس نے کہا لیکن اس سے تم کیا نتیجہ اخص کر رہے ہو میں نے پرسکون لہچے میں پوچھا کہ میں نے اسے رحمے پڑھا دیکھ کر اٹھا لیا اور پھر اس سے ٹیلی فون کا باکس کھولنے کی کوشش کی اگر میں اس کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر آیا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں دستانے پہننا نہ بھولتا میں نے بھولپن میں اس فولادی پتری پر اپنی انگلیوں کے نشان ڈال دیا ہیں کیا میں نہیں جانتا تھا کہ اس فولادی پتری کے ذریعے پولیس مجھے مجرم کردانے کی نہیں یہ بات بھی تمہارے حق میں جاتی ہے اس نے تحمل سے کہا ہم نے تمہارے گروپ کے سارے لڑکوں کو بھی چیک کر لیا ہے ان کی بیانات تمہارے بیان کی تائید کرتے ہیں یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ تم پارک کی دوسری طرف گئے تھے اور تم نے برٹن کو اس کے گھر میں اتارا تھا پھر میری کار خراب ہو گئی کیا اس سے میری بے گناہی ثابت نہیں ہوتی میں نے ایک اور پوائنٹ بتایا ہاں میں نے گیریج فون کیا تھا وہاں سے بتایا گیا ہے کہ نیڈل والو میں گرد جمع ہو گئی تھی جبکہ تم نے بھی اسی خرابی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا وہ آفیسر جو تمہیں یہاں تک لائیا ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ تمہاری کار خراب تھی اس کے لاوجہ یہ کہ تمہارے کردار درست ہے اور تمہارے ڈیڈی ایک معزز شخص ہے جس سب باتیں تمہارے حق میں جاتی ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب باتوں میں اتنا وزن ہے کہ وہ ہمارے قائم کردہ کیس پر بھاری پڑ سکے مگر سارجنٹ فون کمپنی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا اس لئے کہ انہیں ساری رقم واپس مل جائے گی بس انہیں کھلا ہوا باکس دوبارہ بند کرنا پڑے گا اب جبکہ میں ہر زاوی سے صاف ست رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ مجھے شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دو میرا خیال ہے کہ اب ہم ایک اور موضوع پر گفتگو کر لیں اس نے باتوں کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا کیا تم جوائس رینرڈز سے واقف ہو؟ ہاں کسی حد تک میں نے اسے سکول میں آتے جاتے دیکھا ہے وہ سینئر ہے اور میں جونئر گزشتہ رات تم نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں البتہ یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ کھو گئی ہے اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جانگتے ہوئے کہا تم نے اسے دیکھا تو ہوگا وہ جملہ اس نے نہائیت سادگی سے ادا کیا تھا مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے مرد الزام ٹھہرا رہا ہو وہ جیک برٹن کے مکان کے قریب رہتی ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں نے گزشتہ راتوں سے نہیں دیکھا اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذات کو لڑتے پلڑتے ہوئے سادگی سے کہا وہ کیسی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا ہے بسامسی معلومات ہیں کدھ پانچ فٹ چار انچ بال سیاہ ہیں اور صحت مند ہے آج کل اس کی بولڈی سے دوستی ہے ممکن ہے یہ دوستی ختم ہو گئی ہو اس لئے کہ میں نے سنا تھا کہ گزشتہ رات وہ ٹام فیشر کے ساتھ گھومنے گئی تھی میں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تم بھی تو ان دنوں اس میں دلچسپی لے رہے ہو غصے سے میرے کان گرم ہو گئے اس نالائک جیک برٹن نے یہ انکشاف کیا ہوگا یہ تم سے کس نے کہا کسی نے بھی جس کسی نے بھی یہ غلط بات کہی ہے کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے تم خود سوچو کہ وہ مجھ سے سینئر ہے اور سینئر کلاس کی لڑکیاں جونئر کلاس کے لڑکوں کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارہ نہیں کرتی ویسے وہ سیدھی سادھی لڑکی ہے کیا تم بھی سیدھے سادھے ہو نہیں تمہاری عمر کیا ہے سولہ سال اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اتنے سیدھے نہیں ہو جتنے کے نظر آتے ہو تمہارا چار لڑکوں کا گروپ ہے اور تمہاری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے گزشتہ رات بھی تم لوگ ایسے ہی گھومتے رہے ہاں مگر جوائس رینلڈ نے کبھی تمہیں لفٹ نہیں کرائی یہ تم نے اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی میری بے چینی اور استراب میں اضافہ ہو رہا تھا مگر میں کوشش کر کے خود پر کابو پائے ہوئے تھا وہ مجھ سے تقریباً ایک سال بڑی تھی ایسی صورت میں میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کیوں کرنے لگا کیوں نہیں کرنے لگا تم بات کیوں نہیں سمجھ رہے سارجنٹ میں اس کے سامنے بچہ لگتا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ رہا بھئی کہ تمہارے اس سے تعلقات ہیں مگر یہ کوئی ناممکن بات بھی تو نہیں ہے بہرحال معلوم نہیں وہ اور کیا موشش گافیاں کرنا چاہتا تھا لیکن اچانک خاموش ہو گیا سارجنٹ میرا خیال ہے کہ ہم ایک بیمانی موضوع پر گفتگو کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں وہ ٹیلی فون بوت والا معاملہ تو ختم ہو گیا پولیس کو آج صبح جوائس رینلڈز کی لاش اس پارک سے ملی ہے دفتن اس نے سرد لہچے میں کہا پتھر سے اس کا سر کو چل کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور وہ جگہ جہاں سے اس کی لاش ملی ہے اس فون بوت سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں سے تمہیں گرفتار کیا گیا ہے میں اس کے سرد لہچے سے سہم کر خاموش رہا اس کے سر پر پتھر سے وار کیا گیا ہے مگر اس سے پہلے اس کا گلہ دبایا گیا ہے ممکن ہے کوئی اسے پسند کرتا ہو مگر اسے حاصل نہ کر سکا ہو اسے حاصل کرنے کی ہواہش میں مرا جا رہا ہو ممکن ہے وہ کوئی ایسا ہو جسے وہ بچہ سمجھتی ہو اور وہ بچہ جب سنجیدہ ہو گیا ہو تو جوائس نے اس کا مزاق اڑایا ہو اس کی بیزتی کی ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے زہریلے لہچے میں کہا میں؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا تم مجھ سے صورتحال پر تفسرہ کرنے کو کہہ رہے ہو پہلے تم نے یہ کہا کہ میں نے ایک فون بوت میں گھس کر اس کا واکس دوڑ ڈالا اب یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے جوائس کا قتل کر دیا کیا ایک سولہ سالہ بچہ اسے جرائن کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ میں بغیر سوچے سمجھے دیوانگی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں لڑکے مگر میں ہی کیوں؟ تمہارے دماغ میں یہ خیال کیوں جڑ پکڑ گیا ہے کہ میں جوائس کے پیچھے لگا ہوا ہوں؟ تم نے بولڈی کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچا جو آج کل اس کا بوائی فرینڈ ہے ٹوم فیشر کے بارے میں کیا کہتے ہو جو گزشتہ راتوں سے گھومانے لے گیا تھا؟ کیا تم وسوق سے کہہ سکتے ہو کہ وہ اسے سلامتی سے گھر واپس لے آیا تھا؟ تم نے میرے بارے میں اتنے شک اور شبہات کا اظہار کر دیا لیکن جیک برٹن کا نام لیند تک گوارہ نہ کیا جبکہ وہ اس کے مکان کے بہت نزدیک رہتا ہے جب میں نے برٹن کو اس کے گھر کے سامنے اتارا تھا تو وہ جوائس کو پارک میں نہیں لے جا سکتا تھا بہرحال یہ بتاؤ کہ جوائس کو کس وقت تھلا کیا گیا ہے؟ ہاں میں تمہیں اس بارے میں بھی بتاؤں گا مجھ تک یہ اطلاع بھی نہیں آئی ہے ہم سب لیبارٹری رپورٹ کے منتظر ہیں اس رپورٹ ملنے کے بعد ہی میں تمہارے بارے میں حتمی فیصلہ کر سکوں گا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کیس کیا ہے اس نے سرد لہچے میں کہا اور فشر بولڈیجے برٹن اس کیس کے آہاتے میں کیوں نہیں آتے تم نے اس لڑکی جوائس کو اپنی کار میں بٹھایا اور پارک میں گئے پھر تم نے اس پر دست ترازی کی لیکن اس نے مزاہ مت کی ممکن ہے تمہارا مزاق بھی اڑایا ہو اور تمہیں بچہ کہا ہو تم غصے سے دیوانے ہو گئے اور تم نے ایک پتھر سے اس کے سر پر زرب لگا دی اور اس کے بعد اس کا گلت گھونٹ دیا اس کی لاش کو چھپانے کی کوشش کی پھر تم نے وہاں سے فرار ہونا چاہا لیکن تمہاری کار میں ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ سٹارٹ نہ ہو سکی یقیناً تم اس وقت سراسیما ہو گئے ہو گئے اس لیے کہ کار لاش کے بہت قریب تھی اس لیے تم نے مصنوعی لوٹ مار کا ڈراما رچایا اور فون بوت میں جا کر رزگاری کو باکس کھول ڈالا اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس سے پہلے تم نے بوت کے باہر کھڑے ہو کر گشتی پولیس کی کار کا انتظار کیا ہو اور ٹھیک اس وقت بوت میں داخل ہوئے ہو جب وہ نزدیک آگئی ہو تاکہ تم رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ تو میرے رزگاری کی چوری کے الزام میں اس لیے گرفتار ہونا پسند تھا کہ یہ ایک معمولی سا جرم ہے اور اس کی سزا بھی معمولی ہے جبکہ قتل تو بھیانت جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے پولیس یہ کیوں کر سوچ سکتی ہے کہ بوت میں چوری کرنے والا کچھ ہی دیر پہلے ایک قتل بھی کر چکا ہے میں تمہارے خلاف یہ کیس بنا رہا ہوں کیا تم خود کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہو سارجنٹ میرا خیال ہے کہ تمہیں میرے گینگ کے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ میرے پاس وہ فولادی پتری کہاں سے آئی جس سے فون کا باکس کھولا گیا تھا مجھے کیا معلوم اس نے سادگی سے کہا میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں نے فون بوت کا باکس اس لئے کھولا ہے کہ جوائس کی طرف سے پولیس کی توجہ ہٹا سکوں تو اتنی جلدی مجھے وہ فولادی پتری کہاں سے مل گئی یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ آج کل پارکوں کو کتنا ساف سترا رکھا جاتا ہے ایسی کوئی چیز وہاں پڑی کیسے مل سکتی ہے وہ یقیناً تمہاری کار کے ٹول باکس میں پہلے سے ہوگی اس نے کیاس لگایا یا پھر ڈگی میں ڈیڈی اسے بہت ساف رکھتے ہیں تم چاہو تو اسے کھول کر دیکھ سکتے ہو اس میں پرانے ٹائر ایک جیک پانہ اور ایک آدھ چین کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہارے پاس کیسے ٹائر ہیں ٹیوب لیس ٹائر جو افراد ٹیوب والے ٹائر استعمال کرتے ہیں ان کے پاس ایسی فولادی پتریاں ہوتی ہیں تاکہ جب ٹائر میں پنکچر ہو جائے تو اسے ٹائر سے نگالا جا سکے اس لئے فولادی پتری کا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا چلو ٹھیک ہے اس فولادی پتری کے بارے میں تمہارے ڈیڈی سے پوچھ لوں گا وہ ہی بہتر طور پر بتا سکیں گے میرا خیال ہے کہ تم مجھے اس لڑکے جیک بیٹن کے بارے میں بتاؤ وہ بولا پھر ان کاغذات کو لٹنے لگا جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے میں کیا بتاؤں میں نے پوچھا اب میں کسی حد تک تمانیت محسوس کر رہا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور غور سے دو کاغذوں کو دیکھنے لگا باری باری جیسے کسی حد بھی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہو پھر اس نے سر اٹھا کر کہا تم اور جیک بیٹن دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو ہاں کبھی کبھار تمہارا کوئی گینگ ہے گینگ نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ آج کل یہ لفظ بڑے بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو سمجھ لیجی کہ ایک گروپ ہے میں نے کہا حالانکہ پہلے میں نادانستگی میں گروپ کو گینگ کہہ چکا تھا مگر اس وقت جان چھوڑانا چاہتا تھا اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں ڈیویڈ تم اپنے ڈیڈی کی کار روز ڈرائیف نہیں کرتے ہو میرے خیال ہے کہ وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتے ہوں گے کہ تم روز رات کو آوارہ گردی کرو اس لیے وہ فولادی پتری ہر وقت ڈگی میں نہیں مل سکتی مگر جب تم کار کو لے کر نکلتے ہوگے تو اسے اپنے ساتھ رکھتے ہوگے تاکہ اسے واردات کی جا سکے آوارہ گرد لڑکوں کے گینگ ایسی لوٹ مار کی وارداتیں کرتے پھرتے ہیں کیا یہ سب ان کاغذات میں لکھا ہے میں نے مسکرا کر پوچھا اور اپنی دانست میں اس پر تنس کیا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے مگر اس میں یہ ضرور لکھا ہے کہ جس کسی نے بی جوائس کو ہلاک کیا ہے اسے گھٹنوں کے بل جھکنا پڑا تھا دوسری رپورٹ میں درج ہے کہ تمہارے ڈیڈی نے تمہیں اس بات پر سرزنش کی تھی کہ تم اپنے لباس کی طرف سے بہت بے پروائی برتنے لگے ہو انہوں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہاری پتلون کے گھٹنے پر مٹی کیوں کر لگ گئی اس نے کہا اور یہ گزشتہ رات کی بات ہے وہ اچانک اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور مزید کچھ کہنے لگا مگر اب مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس لئے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جوائس کیسے مری تھی کیا اس کی گردن دبانے کے لیے مجھے جھکنا پڑا تھا اگر ہم تمہارے گھر چل کر وہ پتلون لے لیں جو تم گزشتہ رات پہنے ہوئے تھے تو لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد یہ بات آسانی سے ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کے گھٹنے پر وہی مٹی لگی ہوئی ہے جو لاش کے قریب پارک میں پڑی ہے اس بار میں واقعی کچھ نہ کہہ سکا اس لئے کہ میں جانتا تھا کہ وہ پتلونے بھی دھولائی کے لیے لانڈری روم میں نہیں گئی اس کے گھٹنے پر مٹی کیسے لگ گئی یہ مجھے اب اچھی طرح یاد آ گیا تھا لسنرز اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ